بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی نے انسان کو پیدا کیا علمہ البیان اور اسے بولنا سکھایا الشمس والقمر بحسبان آفتاب اور مہتاب مقررہ حساب سے ہیں والمجم والشجر یسجدان اور ستارے اور درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں اسی نے آسمان کو بلند کیا اور اسی نے اترازو رکھی اللہ تطورو فی المیزان تاکہ تم تولنے میں تجاوز نہ کرو وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کم نہ دو وَالْأَرْوَ وَوَعَهَا لِلْأَنَامِ اور اسی نے مخلوق کے لیے زمین جچھا دی فِيهَا فَاقِهَتُ وَالنَّقْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ جس میں میوے ہیں اور خوشے والے کھجور کے درخت ہیں وَالْحَبُّ ذُلْعَصْفِ وَالْوَيْحَانِ اور بُسْوالا انادھ ہے اور خوشبودار پھون ہے فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس اے انسانوں اور جنوں تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ سَلْصَالِمْ كَالْفَخَّارِ اس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیک ری کی طرح تھی وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارِ اور جنات کو آگ کے شولے سے پیدا کیا فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے رَبُّ الْمَشْرِقِينِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ وہ رب ہے دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو آئے جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے مَرَجَ الْبَحْرِينِ الْتَقِيَانِ اس نے دو دریاء جاری کر دیئے جو ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں بَيْنَهُمَا بَرْزَخُنْ لَا يَبُغِيَانِ ان دونوں میں سے ایک آر ہے کہ اس سے بڑھ نہیں سکتے فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے اِيَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُؤْلُغُ وَالْمَرُجَانِ ان دونوں میں سے موتی اور مونگے برامد ہوتے ہیں فَبِئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے وَلَهُ الْجَوَارِ مُنْشَعَاتُ فِي بَحْرِكَ الْأَعْلَامِ اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں وہ جہاز جو سمندروں میں پہاڑ کی طرح بلند چل پھر رہے ہیں فَبِئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے زمین پر جو ہیں سب پناہ ہونے والے ہیں وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے باقی رہ جائے گی فَبِئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے سب آسمان و زمین والے اسی سے مانگتے ہیں ہر روز وہ ایک شان میں ہے فَبِئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَا الثَّقَلَانِ جنہوں اور انسانوں کے گروہوں انقریب ہم تمہاری طرف پوری طرح متوجہ ہو جائیں گے فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے اَيَا مَحْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِئِنِ اِسْتَطَعْتُمْ أَن تَنْفُغُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْوِ فَانْفُغُوا لَا تَنْفُغُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ اے گروہِ جنات و انسان اگر تم میں آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نکل جانے کی طاقت ہے تو نکل بھاگو بغیر غلبہ اور طاقت کے تم نہیں نکل سکتے فَبِئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر اپنے رب کی کس کس نعمت تو جھکلاو گے يُرسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاذٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسُ فَلَا تَنْتَصِرَانِ تم پر آگ کے شولے اور دھوان چھولا جائے گا پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے فَبِئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت تو جھکلاو گے فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَدِّهَانِ پس جب کہ آسمان پھٹ کر سرخ ہو جائے جیسے کہ سرخ چملہ فَبِئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھکلاو گے فَيَوْمَئِذِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَن ذَنْبِهِ انسٌ وَلَا جَانِ اس دن کسی انسان اور کسی جنسے اس کے گناہوں کی پرسش نہ کی جائے گی فَبِئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھکلاو گے يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُعْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ گُنَحْكَار صرف حُلِيے سے ہی پہتان لیے جائیں گے ان کی پہشانیوں کے بال اور قدم پکڑ لیے جائیں گے فَبِئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھکلاو گے هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھوٹا جانتے تھے يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنِ اس کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان چکر تھائیں گے فَبِئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھکلاو گے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے درا تو جنتیں ہیں فَبِئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَوَاتَ اَفْنَانِ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھکلاو گے لَوَاتَ اَفْنَانِ دونوں جنتیں بہت سی تہنیوں اور شاخوں والی ہیں فَبِئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِیْهِ مَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ان دونوں جنتوں میں دو بہتے ہوئے چشمیں ہیں فَبِئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھکلاو گے ان دونوں جنتوں میں ہر سسن کے مہموں کی دو سسمیں ہوں گی پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھتلاوگے جنتی ایسے پرشوں پر تکیا لگائے ہوئے ہوں گے جن کے اسطردویز ریشم کے ہوں گے اور ان دونوں جنتوں کے میوے بلکل قریب ہوں گے فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھتلاوگے فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطُمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَان وہاں شرمیلی نیچی نگاہ والی ہو رہے ہیں جنہیں ان سے پہلے کسی جنہوں انس نے ہاتھ نہیں لگایا فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان پس اپنے پالنے والے کی کس کس نعمت کو جھتلاوگے فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان پس تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھتلاوگے هَلْجَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَان احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان پس اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھتلاوگے وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَان اور ان کے سوا دو جنتیں اور ہیں فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان پس تم اپنے پرورش کرنے والے کی کس کس نعمت کو جھتلاوگے مُدْحَامَتَان جو دونوں گہری سبز سیاہی مائل ہیں فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان بتاؤ اب اپنے پرورش کرنے والے کی کس کس نعمت کو جھتلاوگے فِيهِمَا عَيْنَانِ نَوْغَاخَتَان ان میں دو جوش سے اُبلنے والے چشمیں ہیں فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھتلاوگے فِيهِمَا فَاقِهَتُ وَنَخْلُ وَرُمْبَان ان دونوں میں میوے اور کھجور اور انار ہوں گے فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان کیا اب بھی رب کی کسی نعمت کی تقزیر تم کروگے فِيهِمَّ خَيْرَاتُ الحِسَان ان میں نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہیں فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھتلاوگے فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان پس اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھتلاوگے لَمْ يَقْمِثُنَّ اِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَان ان کو ہاتھ نہیں لگایا کسی انسان یا جن نے اس سے قبل فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان پس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کے ساتھ تم تقزیب کرتے ہو مُتَّكِئِنَ عَلَاءَ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِجٍ حِسَان سبز مسندوں اور امدہ فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان پس اے جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھکلاوگے تیرے پروردگار کا نام بابرکت ہے جو عزت و جلال والا ہے